موسیقی 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 تو ضروری ہے جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو وہ کوشش کریں اپنے بچوں کو جو ہے ہیلزی اپسٹیز میں لے کر آئیں کچھ صحت کی حوالے سے ان کا خیال رکھا جائے کچھ ایکسرسائز کرائی جائے اور زمینے کے باہر جا کر ایکسرسائز کی جائے گھر میں بہت کب کیا جا سکتا ہے ہلسی پھول کی گیم کھیلی جا سکتا ہے اچھا آج کرنا لوڈو بڑی چل رہی ہے اور یہ مجھے یاد ہے جب میرے پاس سپیر ٹائم ہوا کرتا تھا اور یہ بہت پرانی بات ہے اب تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بچے ماشاء اللہ آگئے اور جب ہم لوگ بھی سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو جب ہمیں چھوٹیاں ہوتی تھے تو ایسے ہوتا تھا سارے کزنز جمع ہو جاتے اور اس وقت اتنے سارے چینل بھی نہیں ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ ٹی وی پہ کم بیٹھتے تھے اببہ نے کچھ رسٹکشن لگایا تھی یہ چینل نہیں دیکھنا یہ نہیں بیٹھتا یہ نہیں کرنا تو پھر یہی کوشش ہوتی تھی یا لوڈو کھیل لیتے ہیں انڈور گیم میں لوڈو بہت اچھی ہے شیطان جس کو آتی ہے جو شاتے لوگ ہیں تو وہ کھیل سکتے ہیں جو نہیں ہے ملترا ملسوم ہے تو وہ لوڈو کھیل سکتے ہیں اس طرح کی گیمز جو ہے آپ کھیل کر انجوائے کر سکتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں جو آج کی گیسٹ ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ جناب بالکل عاشق گبار صاحب ہیں جو کہ ایڈیشنل جنرل سیکٹری ہیں سبزی ونڈی کے ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں آپ طبیعت کیسے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ مامون تاہر رانہ صاحب ہیں جو کہ شائر ہیں ان کو بھی ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں مامون اللہ کا فضل ہے میں بلکل ٹھیک ٹھیک اور آتے ہی جناب ہم یہی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ طبیعت کا حال سراؤ جو کرونا کا محول ہے جو وبا ہے اس میں تو یہی بنتا ہے یار کہ پہلے ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں کہ خیر و آفیت سے ہیں اللہ تعالیٰ میں کہیں تو سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں جو جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس وبا سے اس بیماری سے بچائے اور جو لوگ افیکٹڈ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو اس دہت کی نعمت عطا کرے لمبی زندگی عطا کرے آمن سما آمن آشک صاحب آپ سے ہی بات کرتے ہیں اور اس کرونا کی وبا میں جو ہے سبزی مینڈی کے کیا کیا حالات چل رہے ہیں کیا کیا میں کہتی ہوں یہ بتائیں کہ کسنا افیکٹڈ ہو رہے ہیں آپ لوگ کا بزنس اس وبا کی وجہ سے کچھ بتائیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پاکستان کے حالات آپ کے سامنے بلکہ پوری جنیوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے سامنے اپنے بات کے مجھ سے سبزی مینڈی کے حوالے سے سبزی مینڈی میں ابھی در تو اللہ پاک کا بڑا قبل و کرم ہے اور ہمارا ملتان بھی قدر بیتر ہے سیف ہے لیکن ہماری مینڈی کے حوالے سے کچھ عرصے پہلے ہماری مینڈی کے جو متعلقہ ادارہ ہے مارکٹ ٹیمیٹی ملتان ان کے چیئرمین پانک ہوئے ہیں منتخب ہوئے ہیں اکرم چاون صاحب ان کے آنے سے خاصی تبدیلی مینڈی میں محفظ ہوتی ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر سپری بھی کروایا میرے صدر محترم جو ہماری سبزی مینڈی کے آدم صادر صاحب وہ بھی ہمرا تھے جنرل سیکٹر صاحب بھی تھے اور اب جو ہے کپی دنوں سے میں دیکھنا ہوں کہ منڈی کے انٹری گیٹ پر جو ہے وہ شاور گیٹ اندر لگایا ہے تاکہ کوئی کی اندر جائے تو اس میں سے گزر کر جائے تو قدرے پہتر ہے گیٹ لگا دیا ہے جاکہ جو ہے سیف ہو جائے حفاظ کی تباعت کے طور پر باقی تب اپنے پر ہی ہر مندہ کوشش کرتا ہے کہ سیف ہے لیکن چونکہ منڈی کا ماحول ہی کچھ ہے بلکوی کہ بہت زیادہ گیٹرنگ سپور سمٹائمز ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ مشکل تو ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ لوگوں کو آویرنس سٹوئی بہت آتی جا رہی ہے ہر جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں بھی ہے اس کے بھی جیب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینیٹائزر نکال کر یوز کر رہا ہے تو اپنی یہ کچھ اچھا مجھے لگا رہے ہیں لوگ اس را احتیاط بھی کر رہے ہیں ہم امن لوگ ماسک لگا رہے ہیں تو خاصہ بہتر ہے محول باکہ اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھتے ہیں بلکو بلکو مزید جانتے ہیں اور سبزیوں اور جناب پھلوں کے بھاؤ بھی جانیں گے کمی آئی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے اور کسان جو ہے ذمہ دار جو ہے اس کو کتنا لاؤس ہو رہا ہے اس وجہ سے بہت ساری سبزیں اور جو دیکھنے میں آرے سستی ہو گئی ہیں اس سے بھی ہم بات کریں گے مامون کو شابل کرتے ہیں مامون آج چل کیا مسوفیات ہیں کچھ بتائیں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے گھر میں بیٹھے ہیں کچھ نیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ایک تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حفاظ کی تضامات بھی بہر بہت کم جانا ہوتا ہے ہاں بتا لوگ ڈاؤن کی اس سے ایک فائدہ میرا بڑا ہو گیا کہ جو میرے کام مثلا کمپلیٹ نہیں سے مثلا جن کو میں نے ٹائم نہیں ملتا تھا کرنے میں تو وہ میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں مثلا میری کتاب آ رہی ہے تمہیں ہم یاد کرتے ہیں کے نام سے جو اس محومین شورہ قراب ہیں جو گزر گئے ہیں پھل بے میرا کام اس کو میں نے کمپلیٹ کیے اس کے بعد جو ایک جدد کی طرف میں آ رہا ہوں فکشن جس کو مائکرو فکشن بولتا ہے مختصر کہانی مثلا بچپن میں سو کہانی پر سو لفظوں کی کہانی پڑا کرتے تھے سو لفظ ہوا کرتے تھے تو میں نے کوشش کی ہے کہ چالیس سے پنتالیس لفظوں کی کہانی میں ختم کر دی مثلا وہ مختصر کہانی ہے اور دوسری گھر میں رہتے ایک بات تو بڑا احساس ہوا ہے ہمیں کہ بچوں بڑا مشکل پالتے ہیں بلکل بلکل یہ بڑا احساس ہوا مجھے بہت چیزوں کا بہت چیزوں کا احساس ہو گیا ہوگا مردوں کو اگر آپ مانتے ہیں جب خواتین کام کرتی ہیں اور اب کچھ کروانا پڑتا ہے help out تو واقعی پرہ چلتا ہے کہ یار کپڑے دھونہ مشکل کام ہے بردن دھونے مشکل کام ہے کیونکہ آج کل وہ باجیاں جو آتی تھی وہ تو helping کے لیے نہیں ہوتی بلکل دھونے تو مردوں کو احساس ہو رہا ہے کہ واقعی جو ہماری بیویاں ہیں وہ واقعی کام کرتے ہیں تم یہی کہتے ہیں تو تم مویلی بیٹھ ہی رہتی ہیں کٹی کیا ہو تو یہ نہیں کر سکتے تو وہ اب احساس ہو رہا ہے کام نہ بھی کرے فرز کرے مئیاں بھی آئیں کام والی بچیا پالنا بڑا مشکل ہے میرے بیٹا ساڑھے تین سال کا میں مسلسل اس کے ساتھ اور میں دیکھ رہا ہوں بچے کو سمحلنا لک آفٹر کر رہا ہے لک آفٹر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے بچے کو تائم دینا بڑی بات ہے ماؤں کو سلام جی بلیوں کو سلام اور ماؤں کو سلام جی شکر ہے احساس ہوا اور واقعی ہمارے مائیں جو ہیں ان کو سلام ہے انہوں نے کتنا مشکل سے ہم لوگوں کو پال اچھا یہ احساس بڑی دید باد ہوتا ہے جب ہم یوت میں ہوتے ہیں تب تو ہمیں یہ احساس ہوتا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے پیرنس انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا ہے لیکن جب ہم خود پیرنس بنتے ہیں اور بچے پال رہے ہوتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے یار بچہ پالنا سنبھالنا بہت مشکل کام ہے چاہے ایک ماں ہو چاہے ایک باپ اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے بلکل اچھا ٹھیک ہے تو بچوں کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں کس طرح کی سٹوریز ہیں جو بچے انٹرسٹ لیں اس پر پڑھیں ان کو سٹوریز کو بچے کتاب سے دور ہو گئے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں تو ورس ایپ جو ہے اس کا استعمال بڑھ گیا ہے مخلی پیرس آ گئے ہیں ٹک ٹاک جو ہے ٹک ٹاکر بن گئے ہیں اور چھوٹے سے بچے بھی کہہ رہے ہیں تو یا میں نے ٹک ٹاک بنانے ہوں میں چھوٹا سا زہن جو ہے سیون گیر اولڈ ہے ماما آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک میں بنا رہا ہوں انہوں میں حس رہی تھی یا تو کیا کرے گا تو یہ تو حال ہے بچوں کا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے اور آشک صاحب سے بات کریں گے اور مامون صاحب سے تو بات چل رہی ہے کسے کہانیوں کی باتیں چل رہی ہیں آشک صاحب آپ سے پوچھوں گی تو اس کے خواتین گھر میں بیٹھیں ہیں اور ان کے لئے فائدہ ہوگی سبزیوں کے ریٹس کم ہو گئے ہیں تو اس سے جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں جو ذمہ دار آتا ہے مہنڈیوں میں مال فروخت کرتے تو اس کو کتنا لاؤس ہوا اور کیا کچھ بتائیے ہمیں ٹرانسپورٹیشن بھی کچھ اور سے بند رہی اس سے بھی کچھ لاؤس ہوا بعد میں کھولتی گئی اجازت دے دی گئی تو اس سے کتنا اثر پڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاطر خواہ اثر اس حمالے سے تو نہیں پڑا کہ ہم اس کو کاؤنٹ کریں کہ کورونا کی وجہ سے کوئی فرق پڑا ہے کیونکہ سبزی تو آلماسٹ فروخت ہو رہی ہے تو ہم لوگ اتمال بھی کر رہے ہیں اور ہمارا ادارہ جو ہے سبزی منڈی گا یہ بلکل قطعی طور پر بند بھی نہیں ہوا اس میں آمد و رفت ہے خرید و فروخت جاری ہے لیکن کسانوں کو اسے ہمارے سے لقصان ضرور ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جتنی بھی بارشیں ہوئی ہیں وہ بے موکم بارشیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی کیا گئی سے اپنا اور ابھی تک ہے رات بھی بارشتی اور جبکہ گندو ماف کے تیار ہے ہماری علاقے ہوئے بہت سارے لوگ کار چکے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کی پچھل کٹنی ہی ہے کٹنی ہی ہے اور اسی حالے سے کچھ سبزی ایسی ہیں جیسے شیرہ ہے اور ٹیماتر ہے اور ٹینڈا ہے اس طرح کی جو سبزیاں ہیں یہ بڑی کمزور سبزی ہوتی ہیں نازوک سی روز مرک اتمال میں کچھ سبزی سکوم بھولتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ جو بھی اس پہ اگر کوئی بارش آتی ہے یا کوئی یالہ باری ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو وہ انتہائی نفخان کرتی ہے تو وہ بہت سے میرا خیال ہے کسانوں کو اتنا فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کے سبزی تو دوزانہ بیسیز پر فروخت ہو رہی ہے ریٹ تو منڈی میں یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے آپ دیکھیں تمارٹر کے ریٹ جو ہے ریڈی کی بات کرتے ہیں یہاں بیس میں پندرہ میں فروخت ہو رہا ہے تو وہاں منڈی میں تو اس سے بھی کم ریٹ پر آیا ہو گا کھرے کا جو ریٹ ہے وہ بھی گر گیا تو سبزیم کے ریٹ تو گر گیا میں اس پہ تو یہ کروں گا کہ آج سے کچھ سے پہلے دیکھیں آپ کے میڈیا چینل نے بھی بڑی تبریز دی ہے کہ وہ مہنگا ہوا تو کہ وہ مہنگا ہوا تو روزانہ ڈیسی صاحب جناب اور ڈی پیو صاحب روزانہ پہنچ جاتا تھے منڈی کہ یہ ریٹ کیوں تیمارٹر کے اتنا زیادہ ہے اور وہ اب مومن سوشل میڈیا پر بڑی کچھ آگیا تھا کہ تیمارٹر کو چوری کیا جا رہا ہے یا بڑے حفاظی طریقے سے لے کر جا جا رہا ہے تو اب یہ جو سبزیم کے ریٹ کام ہوئے اس میں بھی گر 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 سپورٹ کرے کسان کو سپورٹ کرے کہ یہ سبزیم کے ریٹ کو تھوڑا سا رائز ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کچھ ملے لیکن یہ تو زندگی کے معاملات ہیں منڈی کے حوالے سے اب سینڈ ڈاؤنز تو تمام جگہ پر ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی قسم سے فیکٹ ہے البتہ پرانسپورٹنشن کے لحاظ سے میں اس طرح ضرور کہوں گا کہ عام دو رفت میں اگر زیادہ نہیں تو کچھ فرق تو پڑا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو محتاط میں جو فرمے رہی ہیں جنہوں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ ہم دوسرے شہر میں ٹیول نہیں کرتے سبزی کی خیار ہے بعد میں کر لیں گے نہیں احتیاط لوگوں نے بلتی ہے بزنس اثر انداز ہوا یعنی متاثر ہوا بزنس بلکل ہوا ہر کبھلکہ ضرور ہوا ہے بلکل ہوا ہے وہ تو ہر اعتبار سے ہر شخص صحت متاثر ہوئی ہے اور تمام طرح بلز متاثر ہوئے ہیں آپ دیکھیں پورے ورلڈ کی جو معیشت ہے وہ بیٹھ گئی ہے تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ نقصان نہیں ہے یا ایفیکٹیو نہیں ہے ایفیکٹ ہوئے ہیں ایسے ارشنل جنرل سیکٹری آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں کس طرح مینج کرتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں کیا ذمہ داریاں آپ کی ایک تو مجھے ذمہ داری یہ ہے کہ میں آج آپ کے پروگر میں آیا بیٹھا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جیسے میرے صدر صاحب یا جنرل سیکٹری ہمارے ارشنل سیکٹری صاحب وہ جیسے حکم فرماتے ہیں بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے پھرانسے ملنا ہے منڈی کے معاملات ہیں سپوز کہیں پر ٹریفک کا ریش بہت زیادہ منڈی میں کوئی ریش بہت زیادہ ہو گیا یا کوئی حلکہ فلکہ سے کوئی نوکش ہو گئی اس کے درمیان ہو گئی وہ بھی ہائر انڈروڈک میں آجاتی ہے اور صفائی کے اعتباس سے یہ راؤنڈ کرنا ہوتا ہے یہ بات تو میں ضرور پوچھ رہا ہوں تو میری دل کی بات تھی کیونکہ پرسوں میرا بھی چکر لگا تو صفائی جو ہے اتنی نہیں ہے تو اس کے انتظامات کو بہتر کیسے کر رہے ہیں یا کیسے کیا جا سکتا ہے منسپل کوپریشن کے ساتھ تو کیا سر رہے ہیں دیکھیں صفائی کے بعد سے دوزشتہ کئی سالوں سے ہمارا رفترہ چینل کے تروی رہا آپ تروی رہا بہت سے لوگوں نے کوریج بھی دی کہ ہماری منڈی جو ہے وہ بہت سے مسائل کا شکار رہی ہے بہت سے لیکن اب جو میں نے جیسے پہلے بیدارش کی ہے کہ ہمارے نئے چیرمن جو منتقل ہوئے ہیں اکرم چاون صاحب ان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ حالات میں بہتری آتی بھی جا رہی ہے اور مزید بہتری کا امکان بھی ہے کیونکہ وہ ان کا چیک جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے وہ بالکل ایسے بغیر کسی شیڈیول کے منڈی میں آ جاتے ہیں اور وہ آگر بقاعدہ وزیٹ کرتے ہیں ایونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب منڈی میں سپریہ کر آیا تو وہ خود موجود تھے اس وقت اور پھر یہ نہیں کہ آفیشل ان کا وزیٹ نہ بھی ہو وہ پرسنل ہی آتے ہیں اور تمام تر ان جگہوں کو وزیٹ کرتے ہیں جہاں پر عمد و رفت کم ہے تھوڑی بہت بیک سیڈز ہو گئے منڈی کی لاست جو انہوں نے وزیٹ کرنے کے بعد یہ بھی آرڈرز کی ہے کہ منڈی میں لائٹ کا انظام بھی بہتر کریں اور صفائی بیسیز پر انہوں نے صفائی کا جو عملہ ہے اس کی حاضری کو بھی یقینی ملانے کی کوشش کی ہے آگے مزید بہتری کا امکان ہے انشاءاللہ وہ یہ حب سوک ہے بہتر ہو جائیں گی حالات ٹھیک لوگ آتے ہیں ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں اپنی چیز وہاں فروغ کرتے ہیں وہاں دی جاتی ہیں لیکن صفائی پر کسی کا نہیں ہوتا جو گند ہیں وہاں پھینکے جا رہے ہیں یعنی ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے تو شاید جو ہے منڈی میں صاف سکی نظر آئی بھی بات دیکھتے ہیں منڈی کا محول دیکھنا کہاں تک آپ بہتر کریں گے اب یہ ایک مرتبہ صفائی ہوتی ہے ساتھ وہ سبزی وہ فروغ ہو رہی ہوتی ہے اچھا ہمارا یہ علمی ہے کہ جن لوگوں کے بعد جو سبزی بیچ رہے ہوتے ہیں ہمارے سبزی سے بیچتے ہیں جو فروغ ہو گئی ہے اس میں سے جو گلی سڑی نکلی بھی صحیح اس کو علاقہ کیا اس کو پھر صفائی کے بعد اسی کو روڑ پر ڈال دیا اسی جگہ پر ڈال دیا اب ایک دفعہ صفائی وہاں سے ہو چکے دوبارہ تو وہاں پر نہیں آئے گا اس کا ایک شیڈول ہے ٹائم شیڈول ہے صبح میں اور شام میں وہ اپنے ٹائم پر کرے گا اس کی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو منڈی بہت سافتری ملتی ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ منڈی کی حالات کوئی بھی نہیں ہیں ہمیں خود یہ بات محسوس ہوتی ہے دلکل دلکل اور منیج کرنا جو ہے ایک مشکل کام ہے اور بات وہ ہی آگئی کہ گلے سڑے چیزیں اگر وہیں پھینک دی جائیں گے تو ایک بیڈ سی سمیل جس کو کہتے ہیں وہ پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے یہ بہت پھائی جاتی ہے لیکن ہم تو کیونکہ اس منڈی کے محول میں رچ بس گئے ہیں ہم تو پھر بھی تو پتہ نہیں چل بڑھتے ہیں یہ بڑی بات ہے چاہے وہاں جس نہیں بیڈ سمیل ہو پھر پتہ نہیں چلتا ہے دچ بچ جائے بندہ روز کا جہاں رہو اور ایک لنبا ٹائم اچھا منڈی کی جو لائف ہے وہاں کی میں گئی اور میں لیک نائٹ گئی دس گیارہ بجے تھا کام اپنے حسین کے ساتھ کہ وہ بھی تھوڑا اس سائٹ میں ہیں زراعت میں ہیں تو میں گئی تو میں حیران ہوں کہ وہاں رات ہوتی نہیں ہے دن رات ایک ہی سیچویشن ہے یہ کیا بات ہے لوگ سوتی نہیں ہیں سمال آ رہا ہے رکھا جا رہا ہے اور صبح کی تیاری ہو رہی ہے بلکل ایسے ہی صورتحال ہے صبح کے اوقات میں کچھ سردی آتی ہیں کچھ شام میں آتی ہیں کچھ اثر تک ہے کہ بعض اوقات کچھ مالیں جو لیٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر شام میں کی نشر ہو جاتے ہیں ہماری ملتان کی منڈی کا جو یہ ادارہ ہے اللہ تعالی نے اس کو ہماری خوش حصیبی ہے کہ یہاں پر کام بہت زیادہ ہے اور 24 آر میں سے میرا خیال ہے پانچ یا چھے دنٹے سے ہوں گے جو تھوڑا سا سکون ہوتا ہے وہ صبح تین بجے سے منڈی شروع ہوتی ہے اور رات کو گیرہ بجے تک آن ورڈ منڈی میں کام جاری رہتا ہے کام جاری رہتا ہے اور مصروف ہی مصروف نظر آتے ہیں منڈی کا علاقہ اچھا مامون تاہر صاحب کچھ سنا رہے ہیں کہانیوں کی تو بات کہہ رہیں گے کیا کہانی کس طرح کی کہانی بچے کیا کر سکتے ہیں کیا اس سیچویشن میں لاؤڈون ہے گھر میں بیٹھے کیا لکھ سکتے ہیں کیا کریشن کر سکتے ہیں آپ ہمیں تو سنا دیں کلان سنا دیں اچھا ساتھ نہیں کہوں گا کہ آپ گھر میں سری اگر کوئی عدب سے ریلیٹیڈ ہے کہ وہ عدب پہ کام کریں دیکھیں کمپنی ہر بندے کی کمپنی ایلگ ہوتی ہے شعبے بھی ایلگ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اس وقت کو زائع نہ کرے اگل تخلیق آرہے تو بھی تحریک کی طرف توجہ دے کوئی بھی کام کر رہے تو اس کی طرف توجہ دے میری نظر میں محبت اب نہیں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی اور ویسے بھی لاؤڈون میں نہیں ہو سکتی محبت زیادہ ہوتی ہے لاؤڈون میں زیادہ ہوتی ہے کہ کیا حال ہے وہیں کدھر ہو اچھا فضا کو دیکھ کر میں نے کیا ہے فیصلہ یارو حقیقت ڈوب جاتی ہے سمندر کے کناروں جنو جاتے ہیں افسانے سراب دش کی لو میں جہاں والوں کی باتوں سے میں اتنا خوف کھاتا ہوں دھوئے میں ڈوب جاتا ہوں نظر کچھ نہیں آتا مسلسل سوچتا ہوں میں یہی یہ فیصلہ یہی دل کا تقاضہ ہے یہی خوابوں کی حسرت ہے محبت اب نہیں ہوتی شائر بچارہ ہر حسرت کی باتیں ہی کیوں کرتا ہے یعنی کہ فراق ہے بچھوڑا ہے وصال ہے تو کیا ہے یار افسر محبوب اس کو کبھی ملتا بھی ہے ہر انسان میں وصال بھی ہے بچھوڑا بھی ہے محبت بھی ہے سیکن شائر میں حمد ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے عام انسان میں حمد نہیں ہوتی وہ کہہ نہیں سکتا وہ لکھ نہیں سکتا وہ اپنے اندر کے محرومیات ظاہر نہیں کر سکتا دیکھیں آپ جب دیکھتے ہیں کسی کلمکار کو یا کسی بھی عدیب کی شیئر یا کوئی کہانی پڑھتے ہیں آپ کو اپنی کہانی لگتی ہے وہ کیوں لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ بیان نہیں کر چکے ہوتے جو وہ کر رہا ہوتا ہے بالکل اظہار جو ہوتا ہے اظہار رائے ہر ایک کا کام نہیں ہے ویسے آج کل تو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کوئی ایک پوست کوئی کر دے اس کے بعد جو اظہار رائے آتی ہے اللہ معاف کرے وہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کچھیں گارم گلوچ دیے جاتے ہیں لوگ اخلاقیات سے گر جاتے ہیں یار میں حیران ہو جاتی ہوں ایک تو پوست لگانے والا یہی چاہ رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے کومنٹس لائک ملے چاہے جس لائک ملے یار آپ دیکھ تو رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپ جا رہے ہیں لیول پہ تو اس کو تو اس کا کچھ نہ کچھ مل رہے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں فلاں 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 میں نہیں لے سکتے لازم بات ہے سیسے تو پتہ ہی کیا کر رہی ہوتی آوام کیا خوشی مل رہی ہوتی ہے گالیاں دیکھتے ہیں ہمارے 90% کے لوگ 10% کے لوگوں وہ پوست کو پڑتے ہیں پڑتے ہیں سمجھنے والے لوگ ہیں 90% پڑتے بھی نہیں ہیں آپ یقین کریں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اگر کوئی پوست لگ جاتی ہے کہ میرے والی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو لائک کیا ہوتا ہے کلیک ہوتا ہے اچھا یہ میں بھی حیران ہوتی تھی شروع شروع میں اور اکثر ایسے ہوتا تھا میں عادت بن جاتی ہے کہ جو فرینڈ ہیں ایڈ ہیں اب نے لگاتی ہے یار لائک کر دو یار یار اگر کوئی ڈھت ہو گئی ہے اس پر آپ ہارٹ بھیج ہو گئی یار یہ تو غلط بات ہے اگر آپ لائک کر لیتے ہو تو آپ یہ غلط بات ہے لائک نہیں تو وہ افسادہ والا بھی ہے موجی بناؤں ہو ہے آپ وہ لگا لو سیڈنس کا لگا لو کچھ بھی لگا لو تو یا کچھ الفاظ جو ہے کچھ الفاظ ادا تو یہ کرتے نہیں ہم لوگ بس فارمیلٹی بھی فتے ہوئے تو فرینڈ تو نہ ہوئے دوست تو نہ ہوئے ہمارے ادگے کے لوگ جن کو ہم اپنا فرینڈ سمجھتے ہیں فیس بپوکو اتنے سے ہزاروں میں ایڈ ہوتے ہیں لوگ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو غلط سہمی کا شکار ہے بلکل سہمی کا شکار ہے دیکھیں دوست زندگی میں ایک ہی مل جائے تو کافی ہوتا ہے شایر کا ایک ہی شیر اس کو زندہ رکھتا ہے بلکل بلکل میرے دوست نہیں ہوتا تو یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں کم پڑے گا تو کام آئے گی تو پھر ان سے ہم رابطہ کر لیں بلکل اور وہ بھی کیا ہوتا نہیں ہے آج کی زمانے میں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کی مشکل وقت میں کوئی کام آئے وہ ہی آئے گا جو آپ کا سنسیر دوست ہوگا یہ جو لیسٹ میں ہزاروں لوگوں کو شامل کرتے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ دوست بھی نہیں ہوتے بلکل نہیں اور نہ ہی وہ آپ کے کام آنے والے ہوتے ہیں ہم لوگ خوش ہوتے ہیں اب پہلا کام بھی دیکھتے ہیں یار ان کا سٹیٹس جو ہے یا کیا ہے کس جوب پہ ہے کیا ہے تو پھر ایڈ کر لیتے ہیں اگر کسی نے فرینڈ روپیس پہجئے تو پہلے یہ چیک کرتے ہیں یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آتا چاہے آپ ہزاروں لوگوں کو شامل کرنے ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لائک کریں تو پھر وہ ڈیتھ والی پوست کو لائک ہی کرتے نظر آئیں گے ہمارے عموماً یہ ہے کہ شاعر عاشق ہوتا ہے اس کو بڑی محبت کی چوت ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا بالکل نہیں ہوتا کیا آپ کو محبت دیں اپنے بچوں سے یا والدین سے ضروری ہے اس کے لئے محبوبہ ہونا ضروری ہے وہ بھی زندگی کا حصہ ہے اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے اپنے جگہ سے جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سے محبت ہوتی ہے چیزوں سے محبت ہوتی ہے واقعی بہت ساری چیزیں ہیں جو جن سے ہم پیار کرتے ہیں اگر ہر جہاں نظر سے اوچھل ہو گیا تو ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں دھونڈ رہی ہوتے ہیں تو محبت بہت ساری چیزوں سے ہوتی لیکن وہ والی محبت نہیں ہوتی شاعر کا جو ہے اکثر دیدار کرنا دید میں بیٹھتا وہ والی چیزیں تو کچھ الگ ہوتی ہے موسم بھی دیکھتے ہیں اچھا تو پھر بھی اس کو اپنا محبوب یاد آ جاتا ہے پارش ہو رہی تو پھر بھی محبوب یاد آ رہے ہیں موسم اچھا ہے تو یہ کیا وجہ ہے میں نے کہا کہ کائنات کا جو اللہ تعالی نے جب کائنات بنائی تو دیکھیں مرد اور عورت کا تعلق بنایا ہے عورت دیکھیں رشتہ دیکھیں ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے بیوی بھی ہے بہو بھی ہے محبوبہ بھی ہے اب دیکھیں جو شاعر ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس کو حص دی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ حساس ہوتا ہے وہ واقعات کو پہلے سے ہی جانس لیتا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ اللہ تعالی اس سے کروا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ایک آیت میں جاہد آ رہی ہے اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر تنکہ نہیں ہل سکتا ہے بلکب ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالی اس کے ذہن میں ڈالتا ہے وہ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا لیے آپ کہیں بھی چلے جائیں ٹھیک ہے ہم گھر بنا لیتے ہیں مہل بنا لیتے ہیں لیکن وہ گھر complete عورت کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ رشتہ بارہ مزڈی کہتا ہے ن مجھے جان سے ہے کائنات میں رنگ تو سارے جو رنگ ہیں ایک خاتون کی ایک عورت کی وجہ سے ہیں ایک مات کی وجہ سے ہیں ایک بہن کی وجہ سے ہے ایک بیٹی کی وجہ سے ہیں اکتے ایک بیوی کی وجہ سے ہیں تو یہ بہت پیارے اور خوبصورت رشتے ہیں ٹھیک ہے نے میں نے ایک عطا کیا کہ اور ہی کٹ جو سارے ، تو رسولت کی قصر ہو Karena رسولت ہے۔ تج کو خی Det Vive ہے سوڑتی کی بات ہےifen تماما بیلا کچیلا بچہ بھی بہت پیارا لگا گ رہا اپنا بچہ جیزا ہو ساولا ہو سلونا ہو کہتا ہے کوجھا ہو تو اپنا بچہ جو ہے سب سے پیارا لگتا ہے یہ آپ بات دیکھیں بچہ اپنا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے ماں کے دل سے پوچھیں اس کا بچہ کیسا ہے لوگ بات کریں گے پھینہ سا ہے یار اس کا بچہ پیارا ہے دل ہی نہیں چاہتا یار اٹھانے کو پیارا ہی نہیں لگتا ہر بچے میں کچھ نہیں پائی جا رہی ہوتی ہے اچھا دوسری دیکھنا چاہ رہے ہوتی ہے کیونکہ لوگ خوبصورتی زیادہ اٹیک کر رہی ہوتی نا تو چاہے وہ جیسا بھی بچہ ہے ساولا ہے سلونا ہے کالا ہے پھینہ ہے کوجھا ہے تو جو ماں ہے اس کے لیے اس سب سے پیارا ہے بچہ اس کا ہیرے سے بھی کم نہیں ہوئے یعنی ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی بچہ ہے کوش شفتی ہے تو یہ اندازہ لگا لے اور کہانیوں کی باتیں کرتے ہیں تھوڑا آتے ہیں ہم عاشق صاحب سے ان سے بھی بات کرتے ہیں منڈی منڈی ہو گئے اگر ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا مصروفیات ہیں اور کیا صرف منڈی تک کی مصروفیات ہیں آج تک آج کا لاکڈاون میں کیا چل رہا ہے کیا مصروفیات چل رہی ہے دیکھیں جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں جس ادارہ سے منسلک ہوں جس کام سے منسلک ہوں وہ تو کوئی لاکڈاون کو اشو نہیں ہے بلکل تو مجھے تو اپنی جوٹیوں ہاں پر دینی پڑتے ہیں یعنی سارا سال جو ہے کام جاری رہے ہیں بلکل بلکل ایسی ہے ہم تو اپنی روٹین میں کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسا ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس اس حوالے سے ہو گئے ہیں کہ واپس کھانے کے بعد یہ پتا ہے کہ گھرولوں کے ساتھ کہیں نہیں جانا بچوں نے باہر نہیں نکلنا شاپنز کوئی نہیں ہے اور آوٹنگ کوئی نہیں ہے نہ کسی کی طرف ہم نے جانا ہے نہ کسی نے ہماری طرف آنا ہے تو اس میں یہ موقع ملا ہے کہ بچوں کو ٹائم دیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ گفشہ بھی ہوتی ہے اور بہت سے معاملات پر ان سے گفت کو بھی ہوتی ہے ان کی تعلیم کے بارے میں بھی پوچھ لیتا ہوں اور میرا جو بیٹا ہے ماشاءاللہ حافظ محمد عبداللہ ماشاءاللہ تو آپ یقین جانیے کہ وہ بہت ہی سپرستی کے لیڈ ہے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگانا پڑھائی میں بہت زیادہ اس کا ہے انٹینشن اس کی پڑھائی کی طرف بہت زیادہ ہے لیکن اب ان ڈیز میں ایسا ہوا ہے کہ اس نے کوکنگ شروع کر دی ہے بچے نے کوکنگ شروع کر دی ہے ماشاءاللہ تو اب بچے کو ٹپلیٹ کر گیا ہے تو اب اس نے کوکنگ شروع کر دی ہے اب یقین جانی ہے کہ میں ڈیلی جب بھی انکھر آتا ہوں شام میں تو روزانہ کوئی نہ کوئی نئیڈیس وہ تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ ڈیلی میں نے آج آپ کے لیے یہ بنایا ہے آج آپ نے یہ بتایا ہے بنایا ہے میں نے آپ کے لیے سبزیں بھیار دی سے کھاتے ہیں سبزی further ک sustے کھاتے ہیں آج یہ بتایا ہے دی ہے وہ بچے شوک سے کھاتے هاں بلکل شوک سے کھاتے ہیں بالکل شوک سے کھاتے ہیں بلکل شوک سے کھاتے ہیں اور سبزیں بھی بہت کم ملتی ہیں جیسے سکھنار ہو گئی ہے اور تو سوائنہ ہو گیا اس سبزیں ب smok آسکر ہیں سبز سکھنار آپ دی پاس نیر چی كیسی پکانے والا کیسی ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اگر ٹیسٹ کو ڈیویلپ کر جائے اچھا پکانے والا ہو تو یہ سبجیاں اتنی بیاری ہیں اتنی اچھی بنتی ہیں کہ لوگ ترستے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ عموماً تو یہ سبجیاں لوگوں کی رینج سے بھی باہر ہوتی ہیں سم ٹائمز سوغات جاتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں پہلے یہی چیزیں جب لوگوں کے گھروں میں ہوتی تھی یا سبجیاں گائے جاتی تھی یا زندہ داروں کے گھر تو لوگوں کے گھرش داروں کا گھر بھیجی جاتی تھی اب ویسا سلسلہ نہیں رہا تو کیا وجہ سے بات کرتے ہیں آفٹر آس شورٹ بیک سٹے ویڈرز ویلکم بیک ناظرین خوئی شامدیت کہیں گے آپ کا اکمت باپیر اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایسا پیغام جو کہ ہے پاکستان کے پوری ماں کے نام میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں ہر چوتھا جو بچہ ہے وہ غزائی کمی کا شکار ہے اور جو بچے جو ہے غزائی کمی کا شکار رہتے ہیں تو وہ زندگی کی دور میں پیچھے رہتے ہیں اور ان کی جسمانی اور ذہنی نشنوا صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی اور اگر ہم پاکستان کی آنے والی نسلوں کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں تو یہ پیغام گھر گھر پہنچانا بہت ہی ضروری ہے جی ہاں آج میں آپ کو ایسی معلومات بتانے والی ہوں جس کو سننے کے بعد میری سہیلیاں سوچ رہی ہوں گی سوچیں گی بلکہ کہ کاش یہ باتیں جو ہیں ہمیں پہلے علمیں ہوتیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کا جو پیت ہے آپ کی مٹھی کے برابر ہے لیکن جو اس کی غزائی ضروریات ہے وہ بڑوں سے کہیں زیادہ ہے اسے ایسی غزا کی ضرورت ہے جس میں پروٹین ہو آئرن ہو اور ویٹمن پایا جاتا ہو اور آپ سوچ رہیں گے آج یہ سارے چیزیں بچہ کیسے کھا سکتا ہے تو بتا دوں آپ کو نیسلے سری لیگ جو ہے بچوں کے لئے دودھ ملا دلیا ہے جو کہ چھ ماہ کی عمر سے جو ہے آپ نے بچوں کو دینا ہے جو کہ بھرپور غزا ہے جس سے اس کی ذہنی اور جسمانی نشن و ماہ مہنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ بچے کی جو قوت مدافیت ہے اس کو بھی یہ مضبوط بناتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ بچے کو جو ہے آپ جی بالکل نیسلے سری لیگ دیں گے چھ ماہ کی عمر میں گندم ہے پھل ہیں اس کے علاوہ جو ہے چاول ہیں اور بہتین جن بلکل پھلوں سے دو ہے تیار کیا گیا ہے اور اگر آپ اس کی دن میں دو سے تین خوراک کے بچے کو دیتے ہیں تو بچے کی جو ہے رضائے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور آئرنی کمی بھی نہیں ہوتی اور یہ بھی بتا دوں کہ جو ہے کہتے ہیں نسلے سری لیگ جو ہے ننہے پیٹ کی بھرپور رضا ہے تو آپ نے چھ ماہ کی عمر سے ہی اپنے بچے کو نیسلے سری لیگ سٹارٹ کرانا ہے تین پھلوں میں بھی دستیاب ہے گندم میں بھی ہے چاول میں بھی ہے ڈیفرنٹ فلیور میں ہے تو دن میں دو سے تین خوراکیں آپ نے ضرور دینی ہیں جی چلتے ہیں اور بات ہو رہی تھی جی بالکل ہم لوگ کر رہے تھے کہ عاشق صاحب سے کہ اب وہ والے حالات نہیں رہی بریک کے پہلے بات ہو رہی تھی کیونکہ لوگ جو ہے سبزیں گفت میں دیا کرتے تھے تو سستی بھی ہو جائے تو پھر جا کے اب گفت ملتے ہیں ویسے یہ چارس یہ سیچویشن ختم ہو گئی ہے محبت ختم ہو گیا خلوص ختم ہو گیا کیا ریزن کیا ہے بات یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے لوگ ہمارے پیرنٹس میں تھے جو ان سے پہلے تھے وہ کچھ اور لوگ تھے اب ہم لوگ تمام کے تمام شاید مجھ سمیت بھی سب مفاد کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں میں احساس تھا ایک دوسرے کا اور وہ احساس کے خاطر ایسا ہوا کرتا تھا سم ٹائمز کہ لوگ ایک دوسرے کے کھر سے گھر میں کوئی سبزی مگر موجود نہیں ہے تو ساتھ والے کھر سے منگوالیا کرتے تھے اور اس گھر کو بھی اپنا سمجھتے تھے جبکہ اب حالات تقریباً مختلف ہیں تو وہ نہ محبتیں ہیں نہ وہ لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں ترقی کر گئے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو در حقیقت ہم سے جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں ہمارے پیرنس تھے ان کے ساتھ بھی جو لوگ تھے ان میں محبتیں بھی قائم تھی ایک دوسرے کا احساس بھی تھا اور اب یہ گفٹنگ میرا خیال ہے کہ صرف ایک عام کی حد تک تو رہ گئی ہے اور وہ بھی صرف اس جگہ پر عام گفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر یہ پتا ہو کہ ہمیں کل کوئی کام پڑھنے والا ہے اس میں تو دے دیتے ہیں البتہ ایسا کبھی سوچ کرنی جاتے کہ میرا کوئی غریب ہمسایہ ہے کوئی پڑھوسی ہے یا کوئی غریب رشتہ دار ہے جلو ہم اس کو کوئی دو چار کٹ یام کی گفٹ کر دیں اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کوئی بھی ایسی بات ہے بس اللہ تعالیٰ اتنا بھی اگر رکھے کہ پھر میں کوئی اگر چیز بنا لیتے ہیں تو وہ ابھی تک میرا خیال ایسا ہے رجحان کہ لوگ پڑھوس میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے محبت ڈیویلپ ہو جاتی ہے آشک صاحب کو بھی شرش آئری میں جو ہے جو چاہتی ہے اور جہاں رہے تھے کہ آئیشہ مجھ سے بھی کچھ سن لیا جائے میرا بھی رجحان ہے میں اچھی شورا کو پڑھتا رہتا ہوں تو جی سنائیں گے بس ایسے ہی یہ کیارے بھئی ہمارے ساتھ بہتے ہیں میرے ان کو سنن کر رہتی ایک دل میں وہ یاد آگیا کہ کسی کا میں نہیں جانتا کس کا ہے لیکن میں نے چاہا کہ لو میں اس کو سنا دوں تو اس میں ایسا ہے کہ جگمک جگمک کرتی آنکھیں ہیرے جیسے گال جادو ہے ہونٹوں میں اس کے ہرنی جیسی جال اس کی ہنائی مٹھی میں ہے اتر بھرا رمال جس کی مہک سے شہر بنا ہے خوشگوہوں کا جال جو اس سارے جگمیں نہیں اس کی چاہ میں مرنا یہ تو پاگلپن ہے لوگوں ایسا کبھی نہ کرنا ایسا یہ کوئی جوانی کی محبت یاد نہیں آگئے لکھا ہو یہ طرح کھشیر نہیں نہیں ایسی کوئی جوانی یا بڑھا پیگی یا بچ پر کے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت ایسی نظروں سے گزرا شوک ہے پڑھ لے تو اب بھی پڑھتا ہوں سنتا بھی مامون کیا سنا رہے ہیں اب بات کرنی تھی بھائی نے بات کی تو میڈم آپ نے برا بھائی سے سوال پوچھیں لائی بھی پوچھ لے محبت کو تو لائی کون بتاتا ہے محبت کا بلکر یہ دیکھیں شاہ سے پوچھیں وہ جانتے ہیں دل کا حال اچھا تیسری بات جو ہے کہ وہ تھی کہ ابھی بھی گلی محلوں میں روایت برقرار رہے دیں ہاں گلی محلوں میں کالونیوں میں بالکل نہیں ہے میں پہلے ایک محلے میں رہتا تھا اب کالونی میں رہ رہا ہوں اب کالونی میں دو سالوں میں شفت ہوئے ہوئے میں ساتھ والے گھر کو نہیں جانتا وہ مجھے نہیں جانتا بلکہ بیگم سے پوچھا باکرائید آئی تو میں نے پوچھا فرمانی کی ہم نے دیا گول میں نے کہا کسی کی کتا کسی نے بھی نہیں دیا میں نے بڑے بیش لوگ ہیں یہاں پہ تو بیڈا ٹیکنالوجی نینا فائدہ ہمیں بہت دی رابطوں میں کمی بھی آئی ہے لیکن اسے لشتوں سے دور کرتے ہیں بلکہ پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں دیا جلدتا لوگ کٹھے ہو جاتے تھے آج پورا شہر جگ مگار ہے کوئی ایک دوشے کا حال پوچھنے والا دی بلکہ بلکہ اپنے شہر یاد آرہے کہ مامون سے کسی کا تعرف نہیں رہا مامون سے کسی کا تعرف نہیں رہا ہونے لگے اقل بھی حیران آج کار باہ دن آئیں گے ایسے بھی کہ جب رہے طلب ہے دل اس سطح افاق سے بیزار بھی ہوگا تلخی الفاظ میں بچ جائے گی ایسے چیک ہے ہر انسان میں تلخی بستی ہے تلخی الفاظ میں بچ جائے گی ایسے لہچہ کبھی یہ تیر بھی تلوار بھی ہوگا کہ سرخی میرے اس خوکی افاق پر بھی سجے گی سرخی میرے اس خوکی افاق پر بھی سجے گی سر میرا کبھی زیب سرے دار بھی ہوگا اور جو محبت کی بات آگئی اب اس میں تو مامون مجھے عشق میں معلوم نہیں تھا بتا ہے بزل کا کہ مامون مجھے عشق میں معلوم نہیں تھا دل حسن کے احساس سے بیزار بھی ہوگا تو ایک وقت آ جاتا ہے جب ان چیزوں سے دور ہو جب بندہ آپ پریکٹی لائف میں آتا ہے ہمارے میڈم اگر آپ دیکھیں کہ عمومن آپ اس محبت کی ساری باتیں کرتے ہیں ہمارے ہمارے 99% محبت کی شادی ناکام ایک فیصد اگر کوئی ہے تو اکا دکھا ہے وہ بھی برداشت کر رہے ہیں بسرے کو کمپرومائز کہتے ہیں کمپرومائز کر رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں محبت کی شادی تو ہی ناکام دومور کے کہتے ہیں ناکام دول سوانے لگتے ہیں جب ایک برداشت کی نہیں ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں روئیہ ہمارے وہ نہیں رہے ہیں وہ چاہتے نہیں رہی وہ رشتے نہیں رہے ایک نسل ہمارے والدین ہمارا پورا خاندان ہماری جو نسل تھی مامو چاچیتا جن میں یہ نوائیات تھی وہ سب ختم ہو گئے نئی نسل میں وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ نئی نسل کو ہم نے لگا دیا ہے موبائل پر ٹکنولوجی پر رشتوں کا پتہ نہیں وہ احساس منتقل نہیں جو ایک دوسر سے مل کے ملنے تھے جو اپنے دادا دادی کے ساتھ بیٹھ کے ملنے تھے جو پھپیوں کے ساتھ ملنے تھے چاچا یعنی وہ سارے چیزیں جو احساس پورے گھر والوں سے ملنا تو وہ بچوں میں منتقل نہیں نہیں ہوگا اس کی ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خود بھی ہیں کہ اگر ہم دیکھیں میں اکثر اپنے بیٹے کو ساڑے تین سال کا بیٹا احمد میں اپنے والدائن کی قبر پر 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 اس لئے لے جاتا ہوں کہ کل کو بڑا ہوگا تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس نے میری قبر پر بات دار رہا ہوں کہ بھائی یہ رشتے ہیں خاندان میں ایک نئے کوئی فرق ضرور ہوتا ہے تو ان چیزوں کا خیار رکھتا ہے مثلا کبرستان جاتا ہے کبروں پر جاتا ہے ہماری نئی نسل جو ہمارے بچے ہیں انہیں بتا ہی کسی چیزی چیز کا نہیں ہے مثلا اگر کوئی بچوں کو کہہ دو کہ جاؤ کسی جنازہ پڑھ ہوگی تو تائم نہیں بہا بہا پاڑے ایسے بہت وقتی آتے ہیں اور ہم پھر بات کرتے ہیں رشتوں کی احساس ہی ہم تو بحث کوم ہو گئے ہمارے تو انتر احساس ہی کھتم ہو گئے بلکر بلکر عاشق صاحب آپ سے جانے بے کہ کیا سیکیورٹی کی انتظامات ہیں سبزی ملدی لیتش حوارے سے حوارے سے دکائی پہلے تو خاصا خمیش سبزی ملدی لیکن اب معاملات بہت بہتر ہیں اب تو ہماری منڈی کے اندر 24 آرز کی ڈیوٹی ہے پولیس کی اور وہ بقاعدہ گشت کر کے اور کوئی بھی ایسا علامہ فاری نہیں ہوتا کہ جہاں پر ہمیں یہ سیکیورٹی دستیاب ناؤن کی طرف سے اور ہمیں اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ہم ان کو فوراں کال بھی کرتے ہیں وہ کسی بھی سیڈ پر ہو فوراں وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں آج کل جو ہے نا تو غلط بیانی قدر سے فائدہ گئی نہیں ہے لیکن آج کل سیکیورٹی کے معاملات کے حالے سے دیکھا جائے تو بڑے بہتر ہیں بڑے کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ مارکیٹ کمیٹی نے بھی کوپریٹ کیا ہے اور اکرم جان صاحب نے بھی بڑا ایشو کو بڑے اچھی طریقے سے ہیڈل کیا ہے کہ ہمیں انہوں نے سیکیورٹی فراہم کیا ہے صحیح صاف پانے کی صورت حال کیا ہے فیلٹریشن پلانٹ کتنے ہیں جب وہاں سہولت دی جائی ہے لوگوں نے فیلٹریشن پلانٹ کے بارے میں جائے کہ ایک چی فیلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے تو منڈی کے لوگ وہاں سے پانی بھرتے ہیں اشتمال بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں نے تو اپنا خود کام کیا ہوا باہر سے فیلٹر جو یہ بردت ملتی ہیں ان کو لگا رہے تھے لیکن ابھی منڈی میں پانی دسلیاب ہے پینے کا ٹھیک فیلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے لوگ وہی سے پانی لیتے ہیں گرمیوں میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سبزیاں زلدی خراب ہو جاتی ہیں پریزرور کا کوئی سسٹم ہے کوئی انتظام ہے کوئی کیا ہے اوپن ہے بعض جگہ جو ہے جہاں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں اپنی سبزیاں لارہ ہوتے ہیں منڈی میں کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں گھر میں کس اہلیات ہوتی ہیں ان لوگوں کے لئے سبفتان اور خرید جہت کے لئے بہت شدید ہوتی ہے اور اس میں کیا انتظام کیا کر سکتا ہے البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو ہمارے پاس ایسی کھلی پلوٹس ہیں جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری کوشش بھی نہیں ہے کہ وہاں پر شیڈ بنا دیے جائیں تاکہ اس کے نیچے ہاں سائدہ جگہ تو ہو کم جہاں بیچ رہے ہیں وہ وہاں پر فرصہ تو ہو سکتا ہے اور اس پر میرا خیال ہے مزدرامت ہو جائے گا کوئی بجٹ بھی آ گیا ہے اور اس کے لئے کوشش جاری ہے تینکی جی بہت بہت شکریہ عاشق باد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لے معمون تاہرانہ پہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر آپ سے لوگوں سے گفتگو کر کے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم جارے ایک چوٹے سے وقفے پر کہیں مجھائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شام دیت کہیں گے آپ کے مطلب پھی رہا ہمارے ساتھ جلوکل گیس آ چکے ہیں میں چاہوں گی کہ ان کا تاروف کرا دوں ہمارے ساتھ ہیں مشیر زراد وزیر اعلیٰ پجاب عبدالحیدہ سی صاحب ان کو ویلکم کہیں گے خوش شام دیت کہیں گے تینکیو آپ تشریف لے اور ان سے یقین ہے ہم کسانوں کے مسائل کے حوالے سے پوچھیں گے اس کرونے کی وبا میں جو ہے ہمارے کسان جو بھائی ہیں وہ کن مشلات پاس سامنا کر رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اگلے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں خواجہ سلمان صدقی صاحب جو کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے چیئر مین ان کو ویلکم کہیں گے خوش شام دیتے ہیں کہ تینکیو آپ تشریف لے اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے ریپورٹر جو ریپورٹر روحی مزفرد ہیں ہمارے ساتھ آمیر ڈوگر ان کو ویلکم کہیں گے خوش شام دیت کہیں گے تینکیو آپ تشریف لے اچھا دی بات آج مسئلے مسائل کی ہوگی کہیں زراد کے مسئلے ہیں کہیں تاجران کے مسئلے ہیں کہیں ریپورٹر کے مسئلے بھی ہم جانیں گے تو عبدالحری صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں کرونا کے بعض جو زراد کے شعور مشکلات ہیں وہ کون کون سی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جس سے جو ہے گورنمنٹ کو لگتا ہے کچھ ریلیف پی دینا ہے کسانوں کو کچھ اس حوالے سے بتائیے ہیں ہمارے جو ملک ہے یہ جرائی ملک ہے لیکن ایک پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے جرائی ملک ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ جنات میں بہت چیسی چلے گئے ہماری کورٹن ہوتی تھی ساری دنیا میں مشہور ہوتی تھی لیکن آج جو کورٹن کا حال ہے آپ کے سامنے ہے تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے سب سے پہلے یہاں پر فوکس کیا اور اس کے لیے انہوں نے چار سو عرب روپے رکھتے ہیں انگری کلچر کے لیے جن میں صرف دو سو ساٹھ عرب روپے کی اوپر مختلف منصوبوں کے اوپر کام ہو رہے ہیں اس کے اندر ہمارا یہ وارٹر منیجمنٹ ہے اس کی ناوک خادوں کے سب سے بھی دے رہے ہیں ہم لوگ دری حنات کے اوپر دے رہے ہیں ہم لوگ لیزر مشینز دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اور سب سے زیادہ جو ہم چیز ایک اور کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ رسیرس کے اوپر بڑا فوکس کر رہے ہیں ہم رسیرس کے اندر انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نئی سے نئی ویائیٹیز لے کے ہیں ٹھیک ہو چکا ہے کر رہی ہے اب یہاں جب گردم کی کٹائی ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں جو ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور بات ہے جب کرونا کی وبا ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی بات کی جاتی ہے تو کیا کیا احتیاطی تدبیر احتیاط کیے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کیے جا رہے ہیں نہیں کیے جا رہے کیونکہ کٹائی ہوئے ہیں تو چلو ٹھیک ہے فاصلے پہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں ملکے بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو کیا حفاظ دیکھ جمعات اٹھائے جا رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ ہم لوگ کچھ پہ رہے ہیں اور آپ کو بتا ہوں کہ ایک سب میں جاتا ہوں آپ دیوک سے اوپر اب یہ جسا ہمارا اساسیس و فالنس کا پروگرام آئے اس میں بارہ ہزار پہ فیکرس مل رہا ہے جی بالکل آپ یقین کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اٹیجیوٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے لوگوں کے لئے وہاں پہ خائق انکام کیا ہو گئے وہاں پہ جو ہمارا ایک سوشل ڈسٹنس ہے اس کے پر ہم لوگوں نے اپنی پوٹیوں بچھائی ہوئے ہیں ہم نے سینٹرائزر بھی رکھے ہوئے ہیں ہم نے پانی کے بھی رکھا ہوئے ہیں پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ جتنا بلدی کہہ لیں وہ جو عورتیں ہیں بیڈیز ہیں ان لوگوں نے جو کٹا ہونے سو ہونے یہ جو اٹیجیوٹ ہے ہمارا یہ جو قانصہ بھی کہہ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرر میں ہمارے اس ملک کے اوپر بلکر جو ہمارا اٹیجیوٹ ہے ہاری دنیا اس چیزے حیران پر پریشان بھی ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا دیس لوگوں کے اس اٹیجیوٹ کے باوجود بھی یہاں پہ جو ریشو ہے جو پیشنٹس کی ہے جو دیسٹ کی ہے وہ آپ یقین کر ایک موزت ہے اچھا وہ تو دنیا کے مقابلے بھی کم ہے لیکن خدا نہ خاصتا اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا لوگوں نے ڈسٹنس نہ رکھا تو یہ بڑھ دی سکتی ہے کہتے ہیں نا اٹلی والوں نے یہی سمجھے سٹارٹ میں کہ نہیں بڑھے گا ایزی لائف کو لیا امریکہ کا بھی یہی حال تھا جب بڑی دیش ہے تو تیزی سے بڑی ہم بات کرتے ہیں ساس پروگرام کے تحت جو دی جارہے ہیں انداد زفر کر کے ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے انتظامات کیے ہیں لوگوں کو علیدہ رکھنا ہے لیکن پھر اس حجوم کو کورپ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کہ اس سے بیٹر رہی نہیں تھا کہ گھروں میں پہنچا دیے جاتی کم کچھ اس طرح سے کچھ سہولت ہو جاتی کہ اس طرح کا انتظام کر دیا جاتا آپ کیا سمجھیں یہ ایک اچاندن کے گیو آئی ہے کورنا کی جس طرح کسی کوئی ایڈیا نہیں کرتا اس کی وجہ سے ہماری جو جو موجودہ ہمارے پاس وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے بھی پھر بھی سمجھیں کہ جتا سپیڈلی اور دیکھتے طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے اور آپ جا کے دیکھیں الحمدللہ جو ایک خدشہ تھا کہ لوگ روڈز کے اوپر نکلائیں کہ مہ بھوک اور یہاں پہ سیواللہ فرمانی کی تحریف ہو جائے گی میں سمجھوں کہ ہماری گورنمنٹ کی اچھی پالیسی کی ہو جاتے الحمدللہ لوگوں کو اب گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تیرہ تیرہ سار پر مل کے اور میں یہ بھی کہہ رہا جاتا ہوں کہ آپ یقین کہہ رہے کہ مجھ سحیقین کے علاوہ ایسے ایسے صفحیت ہو اس لوگ بھی الحمدللہ وہاں سے پیسے لے کے جا رہے ہیں کہ جو کئی لوگوں کے مجھے مجھے جائے ہیں اور کئی ملے بھی ہیں اور انہوں نے بنا ایفریشیئیٹ کی ایسی سام کو اور سب سے بڑی بات جو آپ دیکھیں ہماری دورمنٹ کی وہ یہ ہے کہ ہماری دورمنٹ نے کوئی پلٹیکل انٹرفیرنس نہیں رکھی بلکہ یہ جو پیسہ تقریب ہو رہا ہے یہ ایک کوئی ایک نے اس کی اوپر چار چار پانک پانک جنسی ہے ٹیکنڈ بیلنس کے لئے ٹھیک پوری ہم تحقیق کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ باعثت طریقے سے جو ہیں ان لوگوں کو تھوڑی سپورٹ کی جائیں دی بلکل اس سے مزید بات کرتے ہیں خوضہ صاحب ہمارے ساتھ خوضہ صاحب سے بات کرتے ہیں بلکل ان سے جانتے ہیں تاجران جو ہے آج کل کن کن مسائل کا شکار ہے کرونا کے بعد تاجر حضرات جو ہے برادری جو ہے وہ کن مسائل کا شکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجر برادری تو آج کل بہت گہرے مسائل کا شکار ہے دیکھیں آج ایک ماہ ہو گیا لاکھتا ہوں کو بلکم اکیس طریق سے شروع ہوا تھا اکیس مارک سے آج بیس اپریل ہو گئی پورا ایک ماہ ہو گیا ہے مزید تھرٹی اپریل تک تھرٹی اپریل تک لاکڈاؤن تھا دیا گیا بلکم اب حالات یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے دو سو اورہ روپے کا پیکی دے دیا انڈسٹیل لسٹ کو بلکم جو لو طبقہ تھا جو دہاری دار تھے ان کے لئے بھی وزیر اعظم صاحب نے ایک بارہ ہزار روپے کا اعلان کر دیا کہہ بھی رہتے ہیں ان کو بھی مل گیا اور ان کا بھی اس کے باوجود بھی ہم تاجروں نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو جو بھی ہوگا وہ ہم نے بھی کیا ان کا بھی ایک ڈیڑھ ماہ اچھے طریقے سے گزر جائے گا اللہ کرے گا بلکم تو باقی رہ گیا متوسط طبقہ جو ہمارے چھوٹے تاجر ہیں بلکم ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں یہ ساٹھ لاکھ ساوٹس ہے تقریبا ملک میں ان میں سے چالیس لاکھ ایسی ہے جو کہ رینٹ پہ بیٹھے ہوا بیٹھا رہے ہیں بلکم اور ان میں سے اور بھی کوئی بیس پچیس لاکھ ایسی بھی ہے جن کی شاؤس بھی رینٹ پر ہے اور ان کے گھر بھی رینٹ پر ہے وہ ایک ماہ سے گھر بیٹھ بیٹھ کر بیچارے تھک گئے ہیں جو پیسے تھے جو اپنی پونچی تھی وہ بھی کھا بیٹھے ہیں اب ریزلٹ یہ ہے کہ وہ ادھار لے لے کر گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں لیکن تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے انڈسٹرلیس کو بھی دو سو عرب دے دیا جو لوٹ اپ کا تھا ان کے لیے بھی دے دیا تو میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ کم سے کم آج تک جب سے پاکستان بنا ہے آج تک بہتر سالوں میں کسی نے بھی چھوٹے تاجر کے ساتھ کوئی ہلپ نہیں کی تو میں نے پہلے کہا تھا کہ کم سے کم کم سے کم ان کے لیے ایک کی روڑ بے کے پیکج اور جو ہو بلا سو تاکہ جیسے یہ ٹوٹ گئے ہیں آج آپ یقین کریں کہ جہاں بھی جائیں جس سے بھی بات کریں جو چھوٹے تاجر کے ساتھ اس وقت جو اس کا حال ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ شاپس کچھ کو لوگ کھولنے لگ گئے ہیں اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ گروب میں نے یہ کہا تھا اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں ہم لاکڈون میں ساتھ رہے ہیں مگر اب حالات یہ ہیں کہ چھوٹا تاجر بری طرح پس گیا ہے وہ ہمارے کہنے کے اگر دو چار دن آگے مزید گدر گیا تو وہ ہمارے کہنے کے باوجود بھی تاجر اب نہیں مانے گا کیونکہ اب اس سے گھر کا خرچہ ہی نہیں چلتا یعنی کہ آگے آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ لوگ مزید دکانے بند نہیں رکھ سکتے مزید ہم دکانے ہم بھی نہیں کر سکتے بلکل اور اس وقت تک ہاں گورنمنٹ کو پیکج کا اعلان کر دے تاکہ کچھ بھی مل جائے تاجروں کو اچھا بات کرتے ہیں آمیڈوگر سے آمیڈوگر یہ دیکھیں ملتان میں دو گروپ بن گئے ہیں گروپ جو ہے حق میں ہے کہ شاپس کھول دینی چاہیے اب بہت ہو گئے لازم بات ہے جو ہے تاجر جو ہے اس کا بھی گھر ہے اس کے علاوہ اس سے کاریلیٹڈ لوگ ہیں جو تنخائن لے رہے تھے وہ بیچارے جو ہے بیروزدار بھی ہو گئے کچھ لوگوں کو جاب سوئے نکال دیا گیا تو کچھ جو ہے تو زیادہ تو لو حق میں ہیں ان کچھ ایسا گروپ ہے جو کچھ چاہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں کھولنا چاہیے حکومت کی جو اقتماعت ہیں یا جو بھی آرڈر ہے اس پر پبندی کرنے چاہیے کرونا مزید نہ پھیلے مزفرگر میں کیا حالات ہیں وہاں کیا سیچویشن ہے تاجر جو ہے کیا کہتے ہو سکتے ہیں دیکھیں بہت شکریہ آپ کا گروپ تو ہر جگہ ہوتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ ملتان میں بھی تاجر برادری کی جو ہیں وہ دو گروپ ہیں اسی طرح سیم صورتحال جو ہے وہ مزفرگر میں ہیں ایک تاجر اتحاد گروپ ہے اور دوسرا انجمن تاجران گروپ ہے اب اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مزفرگر میں ابھی تک کرونا کو کوئی مقامی کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا لیکن جو مزفرگرڈ ہے وہ بیک ورڈ ایک ایریے کے طور پر تصور کیا جاتے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اب وہاں پہ بھی تاجر برادری جو ہے وہ کشمہ کشمہ مقتلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دکانیں اوپن ہونی چاہیے خاص کر جو چھوٹا تاجر طبقہ ہے وہ زیادہ ایسے ہی فیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اندرون شہر میں کچھ لوگ ہیں وہ زبردستی کچھ دکانیں کھول بھی لیتے ہیں گورنمنٹ کو دھوکہ دیا پولیس کو دھوکہ دے دیا اور اسی طرح کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں اور مظفرگرڈ میں بھی جو ہے وہ تاجر برادری آپ کہہ سکیں کہ دو گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے ایک گروپ اس کا حامی ہے کہ جو تاجر برادری کا جو پیسہ ہوا طبقہ ہے جو چھوٹا کاروباری طبقہ ہے وہ زیادہ اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو ان کو کم از کم ایک ایسا ٹائم پیریڈ ایک مقرر کرنا چاہیے جیسے کچھ شاپ جیسے کریانہ کی اور دودھ بھینکی ان کو اجازت ہے کہ وہ صبح نو سے پانچ بھائی اپنی شاپ کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مظفرگرڈ میں جو تاجر ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے بار ہاتھ یہ جو کپڑے کی اور جوتے کی دکانیں اور اس کے علاوہ جوتری دو چار اور دکانیں ان کو بھی اسی طرح سے اجازت دی جائے کم از کم ایک پورے دن کے لیے بے شک کھولنے کی اجازت نہ دی جائے نو سے پانچ جو بھی لوگ دائے اور کھولا جائے کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرے گی کیا کہتے ہیں ساجی برادری یہ تمہیں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی اگر اجازت مل جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے خواجہ صاحب کیا احتیاطی تدبیر اختیار کریں گے بات یہ ہے کہ میں نے تو بہت ساروں سے یہاں پر ملک آمدوگر سے بھی یہاں برشاہ محمد قریشی صاحب سے بھی ڈاکٹر اختر ملک صاحب سے بھی کمیشنر سے بھی ڈیسی سے بھی بہت سارے ہم نے ملکز بھی کی ہیں اب دیکھیں نا وہ ہمیں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سندھ جو ہے وہ ہمارے سے آگے نکل جاتا ہے لازڈاؤن میں تو ہمیں وہ کچھ نہیں کرنے دے رہا یعنی اگر حکومت کچھ نہیں کرتا تو پھر بچارہ چھوٹا تاجر تو پیش کر رہا جائے گا اب جا کر دو دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ کراچی میں تاجروں نے جب بہت شور مچایا تو اب ان سے وزیر اعلیٰ نے ملاقاز بھی کی ہے سعید غانی نے بھی کی ہے اور ان سے اب ایسو پیز بن رہے ہیں اور میں رہا ہے کہ آج وہ منظور ہو جائیں گے انہوں نے جو طریقہ کار نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جو کپڑے کے ریلیٹیڈ ہیں یہ ٹیلر ماسٹر ہیں اور جتنے بھی ریلیٹیڈ کپڑے سے تعلق رکھتے ہیں تو دو دن ان کے لیے دو دن الیکٹرونکس کے لیے دو دن اور تو یہ چھے دن انہیں تقسین کی ہیں مگر یہ میرا خیال ہے کہ ہماری اس جنوبی پنجاب کے پتی میں کیوں کہ یہ چھوٹا شہر ہے کراچی کی آبادی ہے پونے دو کھروڑ کی اور یہاں پر تو آبادی ہے پچیس چوبیس لاکھ کی ہم اس کے دو دو دن کے متحمل نہیں ہو سکتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم کم سے کم آپ صبح چھے بجے ہی لے لیں ہم نہیں کھولیں گے دس بجے شاپ سے صبح چھے بجے سے آپ ہمیں بارہ بجے تک کا ٹائم دے دیں اس کے بعد ہم شاپ سے بند کر دیں گے اور آرام سے گھار آ جائیں گے دیکھیں یہ جو آلت آج کل ہے یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کرونا تو اللہ تعالیٰ معافی دے پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اس ملک اب ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کرونا جو ہے ہمیں لپیٹ میں لے لیا ہے کرونا میں اب جو تاجر کہہ رہا تھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنی بری حالت ہے تو اس لئے میں حکومت سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لئے خدا کے لئے اسے ایک دو دن میں اس کا مسئلہ حال کریں برنہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان حالات میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پولیس کی روزی لگی ہوئی ہے پولیس والوں کی تو ایسے ہے جیسے آج کا چاندی ہوئی ہوئی ہے تو سختی سے ضروری ہے عوام جو ہے وہی بات ہے لاتوں کی بوت ہے مانتی نہیں آپ بچوں کو دیکھ لیں بات نہیں آرہے حکومت نے لاوگ ٹاؤن لگایا ہوئے آپ کے فائدے کی لگایا ہوئے ضروری ہے سوشل دسنس لگنا تو بچے لوگ ویسے ہمیں کر رہے ہیں تو سختی سے تو ضروری ہے سختی سے ہم نے انکار ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اب ایک ماہ پورا ہو گیا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سیونٹی پرسنٹ تاجر رنٹ پر ہیں فارٹی پرسنٹ ان کے گھر بھی رنٹ پر ہیں تو وہ بچارے خرچہ کہاں سے لیں بچوں کو کہاں سے پا لیں وہ چھوڑ جاگر کوئی دکاندار ایک مثال کوئی چھوڑ جاگر کوئی دکاندار گیٹ اوپر کرتا ہے تو بتانے والا بھی وہی کا ہوتا ہے وہ آتا ہے پوریس اسے اٹھا کے لے جاتی ہے تھانے لے گئی آدھا گھنٹہ مرغہ بنایا اس کے بعد آدھا تس ہزار روپے کی بارہ ہزار کی روزی لگائی اسے بھیجے میں سے آپ کو شہ کھڑوں کیز بتا سکتا ہوں اگر ہائی دستی صاحب آپ کیا کہیں گے تاجر برادری جو ہے پریشان ہے اپنے تحفظات پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کے مسائل کا ان کو سامنا ہے اور آگے رمضان شیف آ رہا ہے اس کے بعد عید آ جائے گی تو کیا کہیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی ارس کی ہے کہ ہمارے جو لوکڈاؤن ہے دنیا تو حیران ہے اس کے اوپر کہ یہ تو برعنام لوکڈاؤن ہے جس طرح لوکڈاؤن ہونا چاہیے تھا ویسے تو ہے ہی نہیں مقصد یہ ہے کہ طبیقی صاحب کہہ رہے ہیں کرونا ہمیں کھانے کے لئے ہی آیا ہے کرونا کا مقصد یہی ہے یہ جو دنیا ہے یہ کرونا ہم سمجھ نہیں رہے پوری دنیا اس کی لپیت میں ہے جو سپر پاور سی آپ کرونا کے بعد کا جو دنیا نقشہ نکل کے آئے گا باہر آپ دیکھ رہا رہا جائیں گی کہ کئی جو سپر پاور سی مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک آفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ رحم کرے ہمیں اس کی ننسیٹیویٹی کا پتہ لگ رہے ہیں یعنی ایک کونسپ ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے جیسے جان بھوج کے گورنمنٹ یہ کر رہی ہے یعنی ایسا جو میں فیل کرتا ہوں کئی دفعہ کہ یار کچھ بھی نہیں ہے یہ تو حکومت ہی کر رہی ہے یہ تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے اتنا کرم ہے اس ملک کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی عرص کی ہے کہ دنیا حیران ہے ریٹی کیوٹس ہمارا ہے اور اس کے باوجود جو رویشو ہے لوگ حیران ہیں یعنی نون سیریس ہے ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو عوام ہیں وہ لینے رہے سیریس یار آم مزار سمجھا ہوا ہے یار ادھر ہو گیا جو لو ایک ہیں تو وہ بات ہے جب تک خدا نہ خاصتا کچھ اپنوں میں نہیں آئے گا تب تک احساس نہیں ہوگا یہ کتنے جو ہے یہ جا رہا ہے کہ شاید حکومت جانبود کہ یہ اس کو کوئی خوشی ہے لاکڈ آن کرنے میں کاروبار بن کرنے میں نمازیں بن کرنے میں آپ کے سامنے ہے ساری دلیا ہے زراعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کسانوں کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں گندم کی کتائی ہو گئی بھی موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ اب کل بھی ہو گئے بارش کا بھی زالہ باری ہے تو اس میں چھوٹا کسان بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا ریلیف دے رہی ہے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے کسان کے بارے میں کچھ ہمیں پتائیے کچھ پالیسیز بنائی ہیں یا بنائی جائیں گی کچھ اس حوالے سے بات کرتا ہے ایڈرموکی تو یہ جو ہمارا اسلاسی کفالت ہے تیرہ تیرہ حضارت ہے بسیکلی یہ چیز ہے اس کے دلی بیجیس والے جساں چھوٹے دکان نار ہوں گے دکانوں کو پرکام کرنے والے ہوں گے کسان ہوں گے انہوں کے لیے یہ ہے یہ ساتھ کفالت درست ہے اس کے علاوہ جو مسائل آنے والے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑے سیریس قسم کی ایشو ہے ایک لوکس کا مسئلہ ہے جسے آپ کے لیدانک کہتے ہیں وہ بڑا نیز ہے بہت فترناک ہے اس کے بعد جو خلرٹ کی پوزیشن میں آپ کے سامنے ہے کہ ابھی بارشوں کا پانی آئے ہمارے منفرگرد کے اندر ڈیرھ لاکھ سیو سکھ پانی آئے ہیں اور کربرز کم وہاں پہ اربعہ رسائے کلوں کو دکان ہوگے خریفت سے تباہ ہوگی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں یہ دینگی آنے والے مقصد یہ ہے کہ کافی سارے چیلنجز ہیں جو ہمارے جو یعنی کرونا کے علاوہ بھی بہت سارے چیلنجز ہیں جس کو حکومت نے دیکھنا ہے لوگوں کو رلیف دینا ہے طیب اردگان ہسپیچل کو کوریش کرتے رہے ہیں جناب بالکل آمیڈوگر تو بتائیں کہ کیا وہاں سہولیات ہیں مریضوں کے حوالے سے کتنے کیسز آ رہی ہیں کیا سیفٹی کٹ ہیں یا نہیں ہیں کیا صورتحال ہے صورتحال یہ ہے کہ ترکی ہسپتال اب اس کا نام ہے جسے انڈس ہسپتال بھی کہا جاتے ہیں سب سے زیادہ پیشنٹ جو ساؤت پنجاب میں ہسپیٹل انتظامے کی جانب سے کلیم کیا گئے کہ یہاں سے ریکاور ہوں جن کی تعداد جو ہے وہ چالیس ہے اس وقت جو وہاں پر پیشنٹ زیرے علاج ہیں وہ تقریباً ایک سو بیس ہیں جو کنفرم کیسی ہیں اس کے علاوہ ایک سو اسی سے زائد وہاں سے نیگیٹیب تھے جن کو گھر بھیج دیا گیا جو کہ وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے مغفرگر میں کرنٹ آئین جتنے بھی بنائے گئے ہیں وہاں پر جتنے بھی لوگوں کی ریپورٹس میں محصول ہوتی ہیں ظلہ انتظامیہ کو اور دیگر اداروں کو وہاں سے جو پوزیٹیب کیسیز ہوتے ہیں ان کو ترکی اسپطال میں شفٹ کر دیا جاتے ہیں وہاں پر ان کا علاج بغیرہ کیا جاتے ہیں اور جو نیگیٹیب ہوتے ہیں انہیں گھر پر گیا جاتے ہیں ابھی تین سے چار روز قبل دسی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ خود وزٹ کر چکے ہیں میں نے بھی کور کیا ان کو اور کمیشنر سیڈیرہ غازی خان کے ساتھ ڈال اور لیسی سے مظفرگڑ کے تو سہولیات جو ہیں وہاں پر بہترین ہیں اس میں آپ اس سے اندازہ لگا سکیں کہ مظفرگڑ میں جتنے بھی پیشنٹس آئے ہیں ابھی تک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان میں سے کسی کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے کوئی ڈیتھ ریپورٹ نہیں ہوئی اور سب سے زیادہ ریکاورج ہیں وہ ترکی اسپطال سے ہو چکی ہیں اچھا ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹروں کی سیفتی کے لیے کیا کس دی گئی ہیں اور پیرا میڈکل سٹاف ہیں ملتان کی سوچیشن آپ کے سامنے ہیں ٹوئنٹی سیون سے زیادہ جو ڈاکٹر ہیں وہ افیکٹڈ ہو چکے ہیں نرسیز بھی ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہوئے ہیں پیرا میڈکل سٹاف بھی ہوا ہے تو وہاں کٹس ہیں پوٹکشن کی کچھ اس حوالے سے نہیں بتائی اگر آپ کمپیر کرتے ہیں نشتر ہسپیٹل ملتان کو اور ترکی ہسپیٹل کے ڈاکٹر کی سیچویشن کو تو وہاں ابھی تک ایسا ہے کہ ایک بھی ڈاکٹر ایفیکٹس نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو فسائلٹیز ہیں اور پی پی کیٹس ہیں اس کے علاوہ ماسک ہیں سانیڈائزر ہیں وہاں پر زیادہ وافر مقدار میں موجود ہیں اور یہاں کے جو ٹوئنٹی سکھ ڈاکٹر ہیں نشتر ہسپیٹل کے ان کا علاج جو ہے وہ مزفرگڑ کے ڈاکٹرز کرتے ہیں تو نشتر کی نسبت وہاں پر فسائلٹیز جو ہیں وہ زیادہ بہتر اور ڈاکٹرز کے پاس جو ہے وہ سامان جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو آویلیبل ہے ابھی کمیشنر صاحب کی جانب سے بھی اور عبداللہ دستی صاحب بیٹین کی جانب سے بھی وزٹ کے دوران ڈاکٹرز سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے جو ایم ایس ہیں وہاں کے ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس چیزیں جو ہیں وہ آل ریڈی پڑی تعداد میں ہمارے پر موجود ہیں لیکن جو دوسرے کمپیر گرس ہیں تو ڈی ایچ کیوں میں جو مزفرگڑ کے وہاں کے جو ڈاکٹرز کی شکایتی ان کی سامنے آئی تھی کہ ہمارے پاس فسائلٹیز کم ہیں جو کرونا کا وارڈ بنائے گیا آئیسولیشن وارڈ اس کا داخلی اور خارجی راستہ ہے کہ اس کو الک کیا جائے جس پر جو انتظامیاں مزفرگڑ کیوں انہوں نے ان کے بھی جو مطالبات تھے وہ بھی اسیپٹ کی ہیں اور جو انڈس اسپتال میں وہاں پر فسائلٹیز دیتے ہیں یہی حال کچھ یہاں ملتا میں بھی تھا برن جو تھا وارڈ اس کو جو ہے بنایا گیا تھا شفت کیا جارہا تھا کرونا کے مریضوں کے لیے تو کچھ ہتار چل رہے تھی مجھے اب اس کے بارے میں مزید نہیں لیکن میں ضرور جانا چاہوں گی حیدر کی کیا بنا نرسیت جو ہے تجاج میں آ گئی تھی کہ نہیں بنانا آپ نے تو یہ سیچویشن یہاں بھی کچھ جب رہی تھی نیشتر ہوسپیٹر میں اور اس ٹائم تو ہم جا رہے ناظرین چھوٹے سے وقت پر کہیں میں چاہئے کہ ہمارے ساتھ رہیے ملکم بیک ناظرین خوئی شام دیت کہیں گے آپ کے مطابع پھر اور جو کرونا کی وبا ہے اس کی وجہ سے ہر بندے کی زندگی افیکٹیڈ ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن ہو گیا اور لوگ ڈاؤن کے بعد لازمی بات جو سیچویشن ہے احساس پروگرام کے تحت جو ہے حکومت مدد کر رہی ہی ہے لیکن ایک محدود تبقہ ہم کہہ سکتے ہیں لوگ جو ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کی جا رہی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اور جن کے دیجنس بند ہیں ان لوگ وہ بھی لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جیسے کہ تاجر برادری ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے سیل من جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے بہت سارے لوگوں کی جوپز بھی ختم ہو گئی ہیں تو بات جانتے ہیں خواجہ سلمان صدیقی سے تو کیسے کر رہے ہیں کیا لگتا کیا ہے اور جیسے کہ اب مزید لاکڈاون میں اضافہ کر دیا گیا اور بات یہ ہے کہ درزی کھول دیئے گئے اور کپڑے جو ہے کپڑوں کی شاپس جو ہے بند کر دیئے تو پھر کس طرح منیج کیا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے حکومت تو کیا کہیں گے آپ یہ ایک عجیب سی سیچویشن ہے انڈسٹری کھل گئی ٹھیک تیلر کھل گئی تیلر کھل گیا تو بٹن کی دکان بند ہے بلکل نیچے کپڑے کی دکان بند ہے انہوں نے یہ بیلڈرز کو اجازت دی ہے بلکل تو ٹائلوں والوں کو دی تھی بلکل بچ دی ہے دو دن کے بعد انہیں بھی موطر کر دیا گیا بلکل اب گرے سٹیکچر کے لیے صرف انہوں نے سیمنٹ اور یہ سٹیل کو اجازت دی ہے اس کے علاوہ سب کے اوپر پائندی لگا ستے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھنا کوئی چیز تو بن نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ تو عادت ہی تر عادت بٹھے یعنی ہر چیز انڈسٹری سے جوڑی ہوئی ہے ہر چیز انڈسٹری سے جوڑی ہوئی ہے ہر چیز انڈسٹری سے نہیں جواڑی ہوگی اس کے ساتھ یہ لکڑے کا کام نہیں ہوگا اس کے ساتھ پتھر کا کام نہیں ہوگا ماربل کا ایسی جب چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ بیڈنگ نہیں بن سکے گی ایسے کپڑے کے ساتھ وہ انڈسیلس کیا کرے کپڑا بنا کر اسے تو کھول جائے گیا وہ کہاں بیچے آگے ریٹیلر ہول سیلر تو بند ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چھوٹے تاجروں کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ معافی دے کسی کو پڑھنا ہے یہ دعائیں ہم انہیں دکھائیں کہ بھی کیا کیا حالات ہو رہے ہیں اگر کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو ایسے دو چار دن اور گزر گئے تو اس ملک میں خانہ جنگی کا محول پیدا ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ تاجر جو ہیں وہ ہمارے بھی نہ مانیں اس کا کوئی ریزارٹ وہ نکالیں تھوڑا ٹائم دے دیں ٹھیک ہے پانچ گھنٹے دے دیں چھ گھنٹے دے دیں اس کے بعد نہیں ہوگا جہاں تک اس کا یہ سینٹائزر ہوں یا مارکس ہوں اچھا یہ تو سختی بھی کرنی ہے اور دکانداروں نے یہ کی اندہانی بھی کرنی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان لوعظمات کے ساتھ دکانیں جو ہے کھولیں گے کوئی بھی آئے گا سوشل ڈسٹنس رکھا جائے گا جیسے کہ دائرے لگا کے آمیر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری شعب پر دکھائے بھی گے کہ یہاں اتنے فاصلے پر لوگ کھڑیں گے ماسک ضرور لگائیں گے سینٹائزر کا استعمال کیا جائے گا یا واسٹو گیٹ ہوں گے تو احتیاری تدبیر تو کرنی ہے احتیار تاکہ باقی تو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ لیکن اتنی تو احتیار ضروری ہے بات وہی دکان کھولیں کپڑوں کی خواتین کا رش ہو جانا ہے جیسے آج کل احساس پروگرام میں آپ دیکھنے خواتین کا کتنا رش ہوتا ہے کتنے بھیلڈ ہوتی ہیں جب ہم لوگ میڈیا پر بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نیز چلتی ہے کہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی کہیں آپس میں لڑائیاں بھی تک دیکھی ہیں کسی کسی شہروں میں تو لڑائیاں تک دیکھی ہیں یہ سب کی ہم کرنے کے لیے تیار ہے ہم نے کہا دیا ہے مگر اس کے برقص آپ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی بات کیا احساس پروگرام کی میں آپ کو لے جاتا ہوں آپ سبزی منڈی چلے جائیں آپ غلا منڈی چلے جائیں اس کے علاوہ آپ ایفٹیلٹی سٹورز پر چلے جائیں تو اگر وہاں سے کرونا نہیں ہوتا یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے جیسے دستی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کے پر خطوصی اس کے باوجود بھی یہاں حالات دیکھیں تو وہ تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کرونا تو چھوٹے تاجروں کے لیے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں اگر ان کو کچھ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالی سے دعا بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں کہ چھوٹے تاجروں سے بھی کچھ نہیں ہوگا تو اس سے ملکی معیشت بھی کہ ایک دن میں چھوٹے تاجروں کے ساٹھ عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ صرف ملتان ملتان کا میں آپ کو بتا دوں زیادہ نہیں تو دھائی سے تین عرب روپے کا صرف ملتان ملتان میں نقصان ہو رہا ہے آپ گورنمنٹ سے آپ کے مطالبات یہ ہیں یا ہمیں کچھ فنڈنگ کی جائے یا ہمیں کرزے دیئے جائیں کرزے چاہتے ہیں آپ کرزے بلا سوزوں انٹریسٹ کے ہم خلاف ہیں انٹریسٹ کی اسلام میں بھی اجازت نہیں انٹریسٹ کے علاوہ دے اجازتہ نہیں تو ایک کلوڑ کا دکھتے ہیں صحیح عبداللہائی درستی صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں زراعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارا ملک جو ہے ایک زری ملک ہے ستر فیسے عبادت جو ہے لیکن زراعت سے ببستہ ہے لیکن زراعت کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جیسے کہ سلاب کی سیچوئیشن ہے کہیں سلاب آگیا کسان جو ہے بیچارہ وہ رول گیا کہہ سمتے ہیں کہ پورا سال جو ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے فصل پکے گی گھر میں میں کہے تو کھلا کھائیں گے یہ کہا جا سکتا ہے اتنا ہی مل جائے تو کافی ہے سبزی کا ریٹ آپ کے سامنے ہے بات ہو رہے سے کچھ دیر پہلے کہ ریٹ آج کل بہت کم جا رہے ہیں تو اس میں بیچارہ کسان کیسے سروائیو کرے گا کسان کے لئے کیا ریلیس سوچ رہے سے یا سبسٹیڈی جو ہے بلکہ آپ کے سامنے یہ جو بارچے ہوئی ہیں ملک کے کل بھی قارش ہوئی ہیں ہمارے خانگیٹ کے اندر جانا پاری ہی ہے اور بڑے شدید قسم کی اولے پڑے مسائل تو بہت زیادہ ہیں جو فائننشل پروڈیشن تھی ملک کی مالی حالات سے وہ بھی آپ کے سامنے تھے اور اس کے اوپر یہ جو آگئی ہیں آپ کے سامنے متواتس آگئی ہیں خوشش کر رہے ہیں اب یہ مسائل صدیقی صاحب نے کہا انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ گریجولی جو ہے تباہم آہستہ آہستہ تھوڑا اور کافی حد تک دو تین ایسے ہیں کپرے کا کاروبار رہو گیا اور باقی چیز ہو گیا یہ بھی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس کے پر ہو رہا ہے اور نیکس ویک تک یہ سب کی بل جائے گی کھول دیں گی انشاءاللہ 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 اچھا یہ بتائیں بات چھوٹا جو کسان ہے وہ کسان جو ہے وہ بیچارہ جو انتظار میں رہتا ہے تو پھر اس گاری دیکھنے میں آ رہی ہے اچھا وہ جو پہلے کسان خوشحال ہوا کر تھا اب کسان جو ہے خوشحال نہیں رہا اور حالت جزارے بہت ہی بری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے صدیقی صاحب نے کہا ہے بلا سروت کر دوں گا میں نے تو درائی دین کے سروت ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بلا سروت کر دیں گے اور اندر جو ایک میرے خیال ہے پروگرام آنے والا ہے وہ بیس سے پتیس لاکھ تک ہے بلا سروت کر دیں گی انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو ان کے پاؤں سے کھڑا کریں گے آمیر سے بات کرتے ہیں مزفرگر کے حوالے سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا سیچویشن دیکھنے میں آتی ہے لوگ کتنا خیال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کچھ سوشل ڈسٹنس ہے یا نہیں ہے کیا مسائل نظر آتے ہیں مزفرگر میں لوگ کرونا کے حوالے سے پہلے بات کریں گے تو مزفرگر میں احتیاط تو بالکل بھی نہیں کر رہے لوگ اگر سیدھی سے بات کی جائے تو دل انتظامے کی جانت سے پولیس کی جانت سے اور دیگر جو ادارے وہاں پہ کام کریں لوگوں کو محدود رکھنے کے لئے گھروں میں بہت اچھے انتظامات کیے گئے سرکلز بھی لگائے گئے جیسے پہلے آپ نے بات کی بینکس کے باہر جو سپر سورز ان کو کھولنے کی اجازت ہے مگر اس کے باوجود جو احساس پروگرام چل رہا ہے اس میں جو آپ نے لڑائی کا ذکر کی ہے تھوڑی دیر پہلے وہ مزفرگر میں بھی مزفرگر کے علاقے شاہ جمال میں احساس پروگرام چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو اگری کلچر کی حوالے سے مزفرگر ایک بڑا ذرخیز علاق ہے اور رکوے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے علی پورتہ کوری در سے جتوئی تک یہ ساری جو تحصیل ہیں تقریباً مزفرگر شہر سے نوے سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی تحصیل ہیں اور یہ سارا اگری کلچر بیسٹ ایریا ہے ابھی جو رینی فیکٹ ہے کیونکہ قدرت پر کسی کا وون میں کنٹرول نہیں کسی کا بس نہیں چلتا ابھی جو کسان جو پریشان ہیں وہ زلہ انتظامی کی وجہ سے یا اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کی وجہ سے نہیں وہ قدرتی آفات کی وجہ سے رات بھی بہت زیادہ باری ہوئی ہے فاصل اب تیار ہو چکی ہے دو روز پہلے باری ہوئی تو کسانوں نے اس وجہ سے فاصل نہیں کٹی کہ اگلے دو روز میں دھوپ نکل آئے گی تو یہ خوش ہو جائی اس کے بعد کٹائی کا عمل شروع کیا جائے گا لیکن اب رات پھر بارش ہوگی آپ دیکھیں تو ابھی جو لوگوں جن کی کسانوں کی پسل تیار ہے تو سب سے زیادہ جو پریشانی ہیں وہ ان کو ہی فیس کرنا پڑے گی کیونکہ زفرگڑ میں ابھی تک جو سیٹی ایریا کے آس پاس جو گندم تیار ہے ابھی تک اس کے کٹائی کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں کیا جائے ٹھیک اچھا یہ بتائیں کہ ہم اگر شہر علاقوں کی بات کرتے ہیں کرونا وائرس وبا کی بات کرتے ہیں یہاں لوگ میڈیا ٹی وی دیکھتے ہیں ویسے تو پر ہر شہر میں دیکھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن یہاں جو ہے وینس پروگرام زیادہ چلائے جا رہے ہیں برشبت دیہاتوں کے تو دیہات میں جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں لوگ پرواہ نہیں کرتے تو کیا اقدامات اٹھانے چاہئے کیا کرنا چاہئے آپ کو کیا لگتا ہے وہاں کس طرح عوض دی جا سکتی ہے اقدامات سے بہتر میرے کی حال سے کہ لوگوں کو خود سمجھنا چاہئے اس چیز کو کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اٹھلی کے لوگوں نے سیریسلی نہیں لیا تو ان کا حشر جو ہے وہ سب کے سامنے اور پڑھ جو ہے ساتھ ساتھ آٹھ سو اموات جو ہے نظر آئیں اور یہی حال کیوں ہو اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں تو لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کیوں نہیں دیکھ رہے نون سیریس اٹیٹیوٹ نظر آ رہے لوگوں کا بلکل نون سیریس ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ تعلیم بھی ہے مظفر گرڈ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بیکورڈ ایریہ ہے تعلیم جو ہے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر شعور کی کمی ہے تعلیم تو اتنے میں بھی تھی وہی بات یہی ہو گئے کہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے نہیں مانی بات امریکہ میں بھی یہی حال ہوا نون سیریس اٹیٹوٹ رہا وہاں کی گورڈمنٹ کا اور پھر سچویشن نظر آ گئے کہ ڈیلی جو ہے لوگ جو ہے بیچارے انسپائر ہو گئے یا ایکسپائر ہو گئے ماظر کے ساتھ تو یہاں جو ہے تو یہاں شعور کی کمی ہے میں سمجھتے ہیں شعور کی کمی ہے آپ کیا سکتے ہیں بھی دستی صاحب نے بات کی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا نہ خاصے یہ گورڈمنٹ جو ہے یہ جانگوٹ سے کر رہی ہے کسی کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پولٹیکل سٹنٹ ہے کسی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ کرزے معاف کروانے کا ایک طریقہ آپ کیا سکتے ہیں جو گورڈمنٹ کے مقالفین خاص کر جو دوسری سیاسی پائیٹیز ہیں انہوں نے تو اس کو زیادہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے اب جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو یہ گورڈمنٹ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا سرکلز بھی بنائے دستی صاحب نے خود بھی وزٹ کیا ہسپٹلز کا وزٹ کیا شہریوں سے درخواست کی کہ آپ رہیں اپنے گھروں میں رہیں اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ دھر میں بیٹھیں مگر اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اس کا تک کیا سکتے ہیں بلکل بلکل عبداللہ دستی صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ریزن ہے لوگ کب انڈرسٹینڈ کریں گے کب لوگ سمجھیں گے یہی وجہ ہے کہ جب تاجر برادری کی بات کی جاتی ہے حکومت کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی لوگوں میں اتنا شعور نہیں آیا آدائی نہیں ہے اسے دکانے نہیں کھون چاہے خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز بڑھ جائے گی تو کیسے اوور کم ہوگی نہ وہ میڈکل سہولیات ہیں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے اور کیا کہیں گے اس حوالے دستی میں نے ایک اور تیز کی جو تھوڑا درست کی ہے کیونکہ اس کا ڈیوریشن کافی زیادہ ہو گیا تو آپ کے فامنے ہیں اپنے پہلے ماسک پہلا ہو گیا پھر کلا ہو گیا اب ایسا ایسا اپنے ماسک اتار دیا پھر گوگل اتار دیا دستیار دیا چونکہ تیز بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ چیز ہے کہ لوگ اس چیز کو دیکھ کے بھئی یار مہینہ ہو گئے اب ہمیں نہیں ہونا تو وہ ایسا ایسا لاپروائی کی طرح لیکن یہ ایک عادت بن جانے چاہے ایک habit ہونے چاہے تو میں بلکہ کل بھی کہہ رہا تھا کہ چائنہ کے اندر سیکنڈ ویس بھی آگئی ہے بلکل صحیح ہے کہ کوئی پتہ نہیں اور یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ وائرس کب تک رہے گا میرا ذاتی خیال ہے کہ جب تک آپ کی ویکسین نہیں آتی اور ویکسین آنے کے بہت جو دیکھنے اللہ نہ کرے لیکن چھے ساتھ آٹھ مہینے پر مزید لگیں گے اور اندر چائنڈ کرنا اللہ نہ کرے لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے بلکل بہت ایک مہینے کے اندر جو ہم لوگ فیڈ اپ نہیں ہوئے ایک چیز ہوتی نا اکتا جانا وہ اکتانے والی بات نہیں ہے مجبوراً اب لوگوں کو قرار کی خاطر باہر نکلنا پڑ رہا ہے اس پہ مزید بات کریں گے بلک جو ہے وہ سونے نہیں دیکھتی بس لگ ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں روپنا ہے لوگوں نے اس لئے نکلنا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کا گزارہ نہیں ہو رہا گورنمنٹ کے پاس جتنے ویسورچز آپ یقین کریں ہمارے جتنے ہم لوگوں نے سارے اٹھا کے کرونا میں اور ان کی جو تنقائیں اس کے میں ڈال دیا ہمارا کوئی دولپمنٹ کا فائد نہیں رہ گیا سارا پیسہ جو ہمارے پاس کورنمنٹ پنجاب کے پاس تھا سارا ہم نے کرونا میں ڈال دیا لیکن اب مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ حکومت روک رہی ہے عوام باہر نکل رہی ہے عوام اس لئے باہر نہیں نکل رہی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کئی وہ لوگ بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی لیکن جن کو سمجھ آ بھی رہی تھی اب وہ مجبور ہوں کے باہر نکلنا چاہ رہے کیونکہ نا پیسہ ہے نا کھانا ہے تو یہ بہت خطر ناک حلاق ہے یہی مجبوری جو ہے تاجر حضرات کو بھی بیٹھنے نہیں دیر اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر آشار بریکس سارے ویدرس ویلکم بیک ناظرین خوش شاندید کہیں گے ایک مجبور پھر اور بات یہی ہو رہی تھی کہ جو ہے غربت جو ہے بے رزگاری جو ہے انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی کب تک جو ہے ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں بات یہی ہو رہی تھی کہ عبدالحی صاحب کہہ رہے تھے کہ شعور تو ہوگا بلکہ جانتے بھی بہت سارے لوگ ہیں اب انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ احتیاط کرنا ہے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے سنٹائز کرنا ہے کیونکہ زندگی تو ہرے کو پیاری ہے لیکن اس سچویشن میں جو رونا ہے میں تب یہ کہتی ہوں رونا کرونا میں رونا ہے وہ یہ رونا ہے کہ شاپس بند ہیں تاجر برادری جو ہے وہ ڈسٹرپ ہے چھوٹے تاجر جاتا ہے ڈسٹرپ ہے کہا جا سکتا ہے لیکن پھر ان سے ریلیٹیڈ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بروزگار بھی ہو گئے ہیں ان کو کیسے آگے چلایا جائے آگے وہ کیسے اپنے روزگار کا سلسطہ چلا سکتے ہیں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں خواجہ صاحب سے جی کیا کہیں گے اب رونا کیا ہے میں یہ کہہ رونا پہ رونا ہی ہے تو تو رو جائے رونا کی وجہ سے بلکل اور کیا کر رہے ہیں بلکل دیکھنا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ایک شاپ سے چھوٹی شاپ سے ہے ایک دو سے نے آج کل کم سے کم جو رینٹ ہے پچاس سے ساٹھ ہزارے در تک سے کم تک کچھ شاپ سے ملتی نہیں بلکل پچاس ساٹھ ہزارے در وہ بیچارہ دے اگر اس کا گھر رینٹ پر ہے چھوٹی شاپ بند بھی ہے رینٹ تو دینا ہے رینٹ تو دینا ہے بلکل تو اگر اس کا گھر ہے وہ بھی رینٹ پر ہے تو بیس پچیس ہزارے پر اس کے بھی دینے ہیں آجا ایک اور یہاں پر واقع پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے وابڑا والے جو ہیں وہ ما شاہ اللہ اتنے کاریگر ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پچھلے سال کی ایوریج تھی نا وہی دیکھ کر ہم آپ کو بلد دے رہے ہیں آجا یہ بھی بڑی لوگوں نے شکایت تھی آجا یہ بڑی لوگوں نے شکایت تھی کہ ایوریج جو پچھلی تھی اور ایوریج پچھلی میں میں بتا دوں آپ کو ٹیمپریچر جو ہے اس وقت چالی سے زیادہ تھا ٹھیک ہے اور اب وہ سیچویشن نہیں ہے جو سیچویشن اس کام کی ہے بہت ایک ٹیمپریچر کی تو اور بات ہے اس وقت تو ایک ماہ سے شاپس بند ہے بلکل تھی ہے نا جب پچھلی دفعہ شاپس کھولی تھی اگر اس وقت کسی کا بل دس ہزار رفعہ آیا تھا تو اب تو شاپس بند ہے اس کے تو بلائے گا دو تین سو رفعہ جو وہ لیتے ہیں تو وہ دس ہزار رفعہ کام جلا ہے جب سام سے بند ہے بلکل بلکل ایک جو بند ہے تو پھل کسی بند ہے ایسا پچھلی جو ہے ڈال دیا گیا کہ اتنا بھل تھا آپ کا اب اتنا آئے گا ایوریج دیا جائے گا تو پچھلے اس میں کولر بھی چلے تھے اور جو سیچویشن تھی کہ تھوڑا موسم جو ہے گرم تھا ایشا اس مہینے میں کیونکہ سٹارڈ کی بات ہوئی اپرل کے سٹارڈ میں آئی تھی تو ایشا اس صفحہ اپرل میں وہ سیچویشن نہیں ہے تو اس کا بھی فرق آ گیا جو دومیسٹک لوگوں کا جو بل آتا ہے دوسری بار جیسے شاپس کی بات ہوئی شاپس بند ہے جب بند ہے تو بل کیا آنا پھر ٹیکس چلے لینے ہیں وہ لینے تھے برکل وہ بھی اس میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بچے تیس ہزار رفعہ اپنے گھر کا رینٹ دے پچاس ہاتھ ہزار رفعہ اپنی شاپ کا رینٹ دے اس کے بعد اس نے گھر بھی چلا رہا ہے بچے بھی پالنے ہیں آپ جتنا بھی کم سے کم کر لیں تو پچاس چالیس ہزار رفعہ تو کم گھر کا خرچہ ہی نہیں ہے ایسے پھر اس کے بعد دو تین ملازمین بھی ہیں تو ایسے یہ سارا لگا لیں اسے ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے مان پڑ گیا تو وہ بچارہ جب کمائے گئے نہیں تو وہ کہاں سے دے اگر اس کے بعد تھوڑے سے پیسے پڑے تھے وہ تو وہ خطف ہو گئے اب وہ کرد لینے پر مجبور ہے بلکہ تو اس وجہ سے اس کی حالت جو ہے اوپر سے اگر وہ تھوڑے سے اب ہم نے تو یہ سکھ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی کیا کریں ان بیچاروں کو روک نہیں سکتے کوئی تھوڑے سے دکھاندار کوئی شاپ سوڑے سے کھولتا ہے تو وہ پوری سوڑ سے تنگ کر رہی ہے تو میں آپ کے توسط سے اس چینل کے توسط سے صرف سی پیو تو چونکہ ملتان امیاد کر نہیں ہے وہ پروموٹ ہو گئے آر پیو بن گئے تو وہ چلے گئے یہاں پر سی پیو نہیں ہے تو میں آر پیو ملتان سے کہوں گا کہ کب